ان لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو جو تمہارے وقت کی قدر نہیں کرنے کامیابی ملے گی یا نہیں یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے کام کو کس کاموں میں لگا رہے ہو کیا آپ اپنا سارا وقت مبائل استعمال کرنے میں گزار رہے ہو یا پھر کیا آپ اپنا وقت اپنا باستوں کے ساتھ پارٹیز یا کپشپ ماننے میں سرف کر رہے ہو یا پھر کیا تم اپنا وقت اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا رہے ہو ہر روز خود سے یہ تین سوال ضرور کیا کرو کیا آج میں نے کچھ ایسا کیا جس سے میں اپنے مقصد کو برا کر سکو گا یا پھر کیا آج میں نے کچھ نیا سیکھا کل میں ایسا کیا کروں گا جس سے میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا یہ تین سوال خود سے ہر روز رات کو سونے سے پہلے ضرور کیا کرو ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے جنہوں نے تم نہ جن کو تمہاری پرواہ ہے کیونکہ ان کے لیے نہ تمہاری کوئی قیمت ہے نہ تمہاری باتوں کی دراصل اس بات میں تمہاری خود کی ہی غلطی ہے تم نے ہی اپنی ویلیوز زیرو کی ہوئی ہے تم نے ہی خود کو زیرو بنایا ہے جب کچھ کرو گے نہیں تو ویلیوز کیا خاک ملے گی لوگ تمہاری عزت کیا خاک کریں گا یہ زندگی کا کڑوا سچ ہے میرے دوست کہ لوگ حیثیت دیکھ کر ویلیوز دیکھیں اگر ویلیوز بنانی ہے اس کے لیے آپ حیثیت پر خود کو اتنا قابل بنا لو کہ لوگ تم کو ملنے کا خواب دیکھیں نکمہ وہ نہیں ہوتا جو کچھ نہیں کرتا بلکہ نکمہ تو وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے کام سے بہتر کر سکتا ہے مگر وہ کرتا نہیں روزانہ لاکھوں لوگ اپنے کام کو گالی دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کام پسند نہیں کرتے مگر پھر بھی وہ ہر روز اسی کام کو کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کیونکہ ہر کام یہ کام ان کے لیے کام نہیں بلکہ مجبوری ہوتی اور مجبوری کبھی بھی کسی کو خوشی نہیں دیتی ایک بات کو یاد رکھنا کہ کبھی بھی زندگی میں اتنی دیر نہیں ہوئی کہ آپ دوبارہ کچھ شروع نہ کر سکے یاد رکھئے جہاں تک راستہ دکھائی دیتا ہے وہاں تک چلیے اور آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو دکھائی دینے لگ جائے جیسے آپ ایک چھوٹی سی لائٹ لے کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہو ویسے ہی آپ ایک چھوٹی سی امید لے کر پڑے سے بڑا کام سر انجام دے سکتے ہیں ایک خواب کی چکنہ چور ہو جانے سے اس کے بعد دوسرا خواب دیکھنا ہی زندگی ہے خود سے ہر روز کہا کرو کہ کوشش میں کچھتی ہے تو کٹ جائے ساری زندگی مگر پیچھے نہیں ہٹنا روز روز کے مر کے جینے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دن مر کے جینے مگر جینے شان سے ایک کھلاڑی کا کیریئر پانچ سے دس سال کا ہوتا ہے مگر ان پانچ سے دس سالوں میں اپنا وہ نام اور مقام بنا جاتا ہے کہ لوگ اسے صدیوں تک یاد رکھتے ہیں جب چالیس سال نوکری کرنے والا شخص ریٹائر ہوتا ہے تب اسے اس کے بعد گھر والے بھی نہیں ملنے مجھتے ہیں منزلیں انہیں نہیں ملتی جو بڑی منزلیں دیکھتے ہیں بلکہ منزلیں اس کو ملتی ہیں جو زد پر اڑے رہے ہیں زد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑے سے بڑا مقام دلوا سکتی ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی جو آپ سے بہتر ہے کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ جن دوستوں کے ساتھ تم وقت گسارتے ہو مجھے ان سے ملوان دوں تمہیں میں تمہارے اکلے دس سالوں کے بارے انہوں پر تازموں کہ تم کیا بنو گیا اس لیے اگر صحبت اچھی ہے بڑی ہے تو آپ بھی بڑے بنو گے لیکن اگر صحبت چھوٹی ہے تو سندگی میں آپ بھی چھوٹے پوچھ گئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا